بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اکسفورڈ کی نرگس اردو وہ بھی چوتھری جماعت کی یعنی فور کلاس کی جو بک ہے وہ شیئر کروں گی اس میں ہم کون سا چپٹر آج ڈسکس کریں گے آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نہیں بلکہ ایک نظم اس نظم کا نام ہے ناظرین آج چلیے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں پھر ہم ایکسرسائز سالف کریں گے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ حمد کے بارے میں شیئر کیا تھا کہ حمد میں کیا کیا بتایا گیا ہے اور اس کی ساری ایکسرسائز وغیرہ آج میں آپ کے ساتھ ناظرین آج ڈسکس کروں گی بیسکلی ناظرین آج کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم کے بارے میں ان کی تحریف کی جاتی ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اسی طرح اس نظم میں بھی بتایا گیا ہے نات میں کہ ہمارے نبی جو تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کے خلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس نظم کے شاعر ہیں ان کا نام ہے سلیم فاروقی سلیم فاروقی نے یہ نعود یعنی یہ نظم لکھی ہے چلیے ہم کے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا مین ٹاپک ہے پہلے میں آپ کو نئے حروف سنجھا دوں گی پھر اس کے بعد ہم باقی رمیننگ ایکسرسائز کریں گے دیکھئے پہلا لفظ ہے زینت خوبصورتی صدق سچ یعنی سچائی کے بارے میں بتایا گیا ہے سخاوت فیاضی باطل جھوٹ حق کی زد بیگانے اجنبی عظمت بڑھائی منبھاتی پسندیدہ یعنی جو چیز آپ کو پسند ہو حق سچائی یہ تھے جی نئے الفاظ اب ہم سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے سیکنڈ کوشن ہے سوالات جوابات کا سوال کے جواب آپ نے دینے تو یہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلا سوال کیا ہے نات کے دوسرے شیئر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا قرار دیا گیا ہے کہ ہمارے نبی کو کس چیز سے کیا بتایا گیا ہمارے نبی کے بارے میں نات کے دوسرے شیئر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خودصورتی اور رحمت قرار دیا گیا ہے یہ کوشن نمبر ون کانسر ہے کوشن نمبر ٹو دیکھئے نات کے تیسرے شیئر کے دوسرے بند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی نعمت ختم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب دیکھ لیجئے اس شیئر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر نبوت کی نعمت ختم ہوئی آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں یہ تھا سوال نمبر دو سوال نمبر تین اس شیئر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی صفات کا ذکر ہے کوشن دیکھئے یہ شیئر بھی انہوں نے نیچے لکھ دیا صدق و امانت کی پہچان رحم اور سخاوت کی پہچان اس میں کون کون سی ہمارے نبی کی صفات تیان کی دیئی ہیں وہ ہم نے بتانی ہے دیکھئے پہلے آپ یہ شیئر لکھ لیجئے گا جواب میں پھر اس کے بعد اس بتا دیجئے گا کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے اس شیئر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین رحم اور سخاوت کرنے کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے نبی ان میں یہیے کالٹیز موجود تھی سوال نمبر چار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں علم پھیلا کر لوگوں کو کیا سنجھایا لوگوں کو انہوں نے کیا بتایا علم کے ذریعے تو اس سوال میں پوچھا گیا ہے سوال نمبر چار دیکھئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم پھیلایا اور سنجھایا کہ علم بڑی دولت ہے علم کی وجہ سے ہی انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے یہ تھا سوال نمبر چار کا جواب سوال نمبر پانچ کی طرف چلتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ لکھئے جس نے ان کی نات میں بیان کی گئی کوئی صفظ ظاہر ہوتی ہو یہ سوال ویسے تو آپ خود بھی کر لیجئے گا لیکن میں اس کا انصر آپ کے ساتھ پھر بھی شیئر کر دیکھوں تاکہ اگر کسی کو نہیں آرہا ہوگا تو وہ یہ لکھ سکتا ہے جواب دیکھئے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت گزر رہی تھی اس کے سر پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ قدم بھی اٹھا نہیں سک رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا سارا بوجھ خود کو اٹھا لیا خود اٹھا لیا اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا تو یہ واقعہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے بھی مرضی آپ کی جو ہیں انات میں آپ نے صفات پڑھی ہیں ہماری نبی کی ان میں سے کوئی بھی صفت پر کوئی بھی کہانی جو ہمارے نبی کی زندگی کے مطالق ہے آپ نے وہ واقعہ بیان کر دینا ہے یہ تو تھی ہمارے سوالات جوابات کا پوشن اب ہم کرتے ہیں سرگرمی سرگرمیوں میں کیا کہا گیا ہے حدیثوں کا کتابچہ بنائی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم پانچ حدیث لکھی جئے ہیں کتابچہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ہم نے کوئی پیج ہے نا یہ کافی سارے پیجز کو جوڑ کر سٹیپل کر دینا اور سٹیپل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک کتابچہ بن جاتی ہے یعنی وہ پیجز خالی ہوں ان کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی بھی کم از کم پانچ انہوں نے کم از کم پانچ کہیں ہیں آپ کتنی بھی لکھ سکتے ہیں جتنے پیجز آپ نے اٹیچ کیے ہیں ان میں آپ عربی میں حدیث لکھیں اور نیچے ترجمہ لکھیں یہ کام جو ہے یہ آپ کا اٹسلپ کا ہے یعنی یہ آپ خود کریں گے کتابچہ آپ خود بنائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو ناعت کی ایکسرسائز آپ کے ساتھ شیئر کی تھوڑا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سہت و صفائی یونٹ نمبر ون سہت و صفائی اس میں بیسکلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے مضمون لکھنا ہے گروپ میں یہ دیکھئے لکھا ابھی ہے گروپ میں تبادلہ خیال کیجئے سہت و صفائی کے اوپر آپ نے مضمون لکھنا ہے یہ مضمون میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ